ہم آپ کے ساتھ روبرو ہیں آج بھی کئی مہتپون ہٹنائیں چنڈیگڑ میں ہوئی چنڈیگڑ کے آس پاس ہوئی سب سے پہلے شروع بات کرتے ہیں پنجاب سے پنجاب محالی میں آج تین سو پچاس بیٹھ کے ایک ہاؤسپیٹل کی آدھار شلہ جو ہے وہ مکہ منتری چاند جی سنگھ چنڈی نے رکھی ہے یہ کافی مہتپون ڈیورکمنٹ ہے محالی کے لیے محالی میں حالان کی سیول ہاؤسپیٹل ہے لیکن وہاں کی صعودہوں کو لے کر کافی زیادہ شکایتیں لوگوں کو تھی ان کو دیکھتے ہوئے وہاں اب یہ نیا ہاؤسپیٹل بنایا جا رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محالی اب لگاتار بڑھتا ہوا شہر ہے آبادی وہاں پر لگاتار بڑھ رہی ہے نئرے سیکٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں تو ایسی استطیقی میں وہاں پر نیا ہاؤسپیٹل ہونا بہت ضروری تھا تو یہ تین سو پچاس بیٹھ کا ہاؤسپیٹل جو ہے وہ وہاں بننے جا رہا ہے بلویر سنگھ سیدھو جو کی آپ تو سواست مطری نہیں ہیں لیکن پہرے سواست مطری تھے انہوں نے اس کے لئے کافی محنت کی اور جس کی وجہ سے یہ ایک مہتپور اپلدھی جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے اس کے لئے چنین نے سب سب پر کچھ اور انہوں سمنٹ بھی کی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ دس کروڑ روپے کے راگت سے ایک نیا آڈیٹوریم محالی میں بنایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو سکٹر اٹھتر میں جو سپورٹنگ فسیلٹی ہے وہاں پر سنثیٹک ٹریک اتھلیٹک ٹریک بنانے کے بارے میں میں انہوں نے کہا ہے تو اس طرح سے کافی امپورٹنٹ آج کا دن محالی کے لئے رہا جیسے تو آج پنجاب کی کیونٹ بھی ہوئی ہے لیکن اس سمیں جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ وہ میٹنگ چل رہی ہے امید کرتے ہیں کہ جب تک آپ ہماری بات سن رہے ہوگے اس سے پہلے آج کیونٹ میں کیا ہوا اس کے بارے میں بھی آپ کو جانکاریاں مل گئی ہوگی ہم اس کارکرم کو بھی اس پریس کانفرنس کو بھی لائیو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی امپورٹنٹ آناؤسمنٹس وہاں بھی مکہ منتری جو ہے وہ کرنے والے کیونٹ میں آج فیصلے ہونے ہیں جن کا اعلان وہ بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس میں کرنا ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آج ایک اور بہت امپورٹنٹ خبر ہے حالانکہ ابھی سوہ ہے اس میں پنجاب انچینئرنگ کالج نے سو سال پورے کر دی ہے ایک بہت بڑی اپلبدی اس کالج کے لیے بہت ہی شاندار کالج رہا ہے اس کے جو پور پر بدیارتی ہیں وہ دنیا کے لگ بک ہر کونے میں اس سمیں انجینئرنگ کے کشیتر میں اور دوسرے ارنے کشیتروں میں سیوا کر رہے ہیں بھارت کی اٹومک انرجی کی جو پلاننگ ہے اور اس کو آگے لے جانے میں بہت ہی اہم بھونکہ نبانے والے ستیش دھون بھی اسی انجینئرنگ کالج سے بڑے ہوئے ہیں انیس سو ایکس میں یہ لاہور میں یہ کالج ستابعت ہوا تھا ڈگلس میکلاغن جو کہ اس وقت کے وہاں کے حکام تھے ان کی دیکھریک میں یہ وہاں پر بنا تھا اور اس کے بعد جب آزادی کے بعد انیس سو ستالیس میں دیش کا بھی بھاجن ہوا تو کچھ سمیں کے لیے یہ کالج جرورکی میں رہا اور اس کے بعد پھر یہ چنڈیگر میں انیس سو تریپن میں شیفٹ ہوا تھا آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسی کالج کے آڈیٹوریم میں پنجابی دھان صفحہ کا پہلا سطر بھی ہوا تھا تو یہ کافی ایونٹ فل کالج ہے کافی اتحاسک کالج ہے اور آج کی ڈیٹ میں بھی اس کالج کے بدیارتی بڑا اچھا کر رہے ہیں ان کے جو ڈیریکٹر ہیں بلدیف سیتیا انہوں نے ابھی حال یہ میں جان کری دی ہے کہ اس سلسطان کے ایک بدیارتی کو چھالیس لاکھ روپے کا جو ہے وہ پیکیج بھی رہا ہے کیونکہ ایک بہت بڑی اپلکتی ہے خاص طور پر اب جبکی کرونا کا سمجھ جل رہا ہے اور حالات مندی کے ہیں کمپنیاں بہت زیادہ پیسوں کے اوپر ہائر نہیں کر رہی ہیں لیکن پنجاب انجننگ کالج کے بدیارتیوں کو ابھی اچھے پیکیجز مل رہے ہیں اس بار بھی قریب ساٹھ کمپنیاں یہاں پر کیمپس ریکروٹمنٹ کے لیے آئی اور تین سو پچاس سے زیادہ بدیارتیوں کو آفرز بھی لی تو کافی پسٹیجز کالج اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سونہ نومبر کو اس کا جو سنٹینری فنکشن جو ہونے والا ہے اس میں راشت پتی رامنات کوویند بھی آنے والے ہیں یہاں پر چندگڑ میں وہ خود اس پر پارٹیسپیٹ کریں گے تو یہ کافی مہتپون اور کافی گرب کا ویش ہے ہم چندگڑ کے رہنے والوں کے لیے اور چندگڑ کے آس پاس کے پنجاب اور ہریانہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم اگلی خبر کریں میں سوستا ہوں کہ پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ پھر دوبارہ روپ روپ ہم لیں بریک کے بعد آپ کا پھر سے سواگت ہے ارثپرکاش ٹی وی کی اس خاص پیشکش میں چندگڑ میں ایک اور مہاتپون اپلابتی چندگڑ کو حاصل ہوئی ہے ایک آڈیٹوریم جو رانی لکشبی بھائی مہلا بھامن ہے سکٹر اٹھتیس میں وہاں پر اس کا اوٹھارٹن کیا گیا ہے اور بنواری ڈال پروہید جو کی پنجاب کے ناجپال بھی ہیں اور چندگڑ کے پرشانسک بھی ہیں انہوں نے اس کا اتخارٹن کیا ہے قریب ایک پر تین ایکڑ شیطر میں یہ بنایا ہے بہت بڑا آڈیٹوریم ہے اور سبھی اتیادھونک سویدھاؤں سے یہ لحظ ہے اس آڈیٹوریم کے بن جانے سے چندگڑ میں ہونے والی سانسکرٹک گتی ویڈیو میں اور اضافہ ہوگا حالانکہ چندگڑ میں آڈیٹوریم کی کمی نہیں ہے کافی اچھ چھے آڈیٹوریم جہاں پر ہیں لیکن یہ آڈیٹوریم ایک بہت بڑی ایڈیشن ہے یہاں پر اچھے کارکرم ہو سکیں گے جو لوگ تھییٹر کرتے ہیں یہ جو باقی اور سانسکرٹک گتی ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں پرشانسن کی اپنی سانسکرٹک گتی ویڈیاں رہتی ہیں ان کے لیے یہ آڈیٹوریم کافی جو ہے فائدے کا رہنے والا ہے حالانکہ اس بات کی آلوشنا جورو رہی ہے کہ اب کارپوریشن کے الیکشن نزدیک ہے تو ایسے سمیہ میں اس سمیہ زیادہ سے زیادہ جو ستھانی نیتا ہے وہ اپنے علاقے میں ادھخاتن کروا لینا چاہتے ہیں اس کو بھی اسی نظریہ سے دیکھا جا رہا ہے چونکہ الیکشن نزدیک ہے کارپوریشن کے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جلد جلدی میں اس کا ادھخاتن جو ہے وہ کروایا گیا ہے حالانکہ کافی سمیہ سے اس کے اوپر کام چل رہا تھا تو خیر یہ آڈیٹوریم چندگڑ کو مل گیا ہے دوسری طرف ہم نے بات کی الیکشن کی تو الیکشن کی گتیویدھیاں بھی شروع ہو چکی پارٹیاں جو ہے وہ کمر کس رہی ہیں کانگریس اس معاملے میں تھوڑی لیڈ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کانگریس نے ایک ریلی ابھی آپ کو ہم نے بتایا کہ منیواجرہ میں کی جہاں پر عمران پرتاب گڑی آئے آج کانگریس نے ایک نیا اپنا کیمپین جو ہے ونوچ کر دیا یہ پرائیس رائز کو لے کانگریس کو لگ رہا ہے کہ بڑھتی مہنگائی اس بار مدہ بننے والی ہے حالانکہ کارپوریشن کے ساتھ جبا ہوا یہ مدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگوں میں بڑھتی مہنگائی کو لے کر جو روش ہے اس کو کانگریس کو لگ رہا ہے کہ وہ بنا سکتی ہے اسی لئے آج کانگریس کی طرف سے ایک پردرشن کیا گیا خاص طور پر پیٹرولیوم پرادکٹس کے جو پرائیسز ہیں ان کو لے کر سکتی ساتھ کے جو پیٹرول پمپ ہے اس کے اوپر حالانکہ صرف پیٹرولیوم پرادکٹس کے پرائیسز ہی نہیں بڑے ہیں حالانکہ ابھی تو اس میں تھوڑی کمی بھی آئی ہے سرکار نے اس میں ایکسائز ڈیوڈی اور بیٹ وغیرہ کم کیا ہے جس سے دام کم ہوئے ہیں لیکن باقی چیزوں کے دام ابھی بھی ہنچے ہیں خاص طور پر سرسوں کے تیل کا دام جو ہے وہ ہنچا ہے باقی دالے اور اور جو اسنشل جس ہیں ان کے دام بھی زیادہ ہیں تو کانگریس اس مدے کو گھنانے کی پوری کوشش کرے گی اور اسی سلسلے میں آج کا یہ پردرشن کیا گیا اور کانگریس کا کہنا ہے کہ اسی طرح کے پردرشن وہ لگاتار کرتے رہیں گے دوسری پارٹیاں الیکشن کیمپین میں کیسے ہوتی ہیں یہ دیکھنا ہوگا امید کر رہے ہیں کہ آج کل میں نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گی اور ہمیں پتا چل جائے گا کہ الیکشنز آخر کس دن ہونے والے ہیں مانے ہو جا رہا ہے کہ انیس دسمبر کا دن اس کے لیے دائے کیا گیا ہے لیکن ابھی یہ پکا نہیں ہے ہو سکتا ہے انیس کی جنگہ یہ چھبیس دسمبر بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک بہت خبر ہمیں لگا کہ آپ کو شیئر کریں اس کے علاوہ ایک اور خبر ہم آپ کو دینا چاہیں گے پنچکولا میں چودہ ناریخ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈاک شو ہو جا رہا ہے جسے پنچکولا کینرل کلب کروا رہا ہے اور اس کے بارے میں آج کینرل کلب کے جو عودے دار ہیں انہوں نے جاد کری دی سکندر سنگھ ان کی جنرل سیکٹری ہیں انہوں نے آج اس سلسلے میں عرض پرکاش کے ساتھ بہت چیت بھی کی اور انہوں نے اس کے بارے میں جاد کری دی آہ قریب پچاس کے آس پاس جو ڈاکس کی بریڈز ہیں وہ وہاں پر انہوں ڈاکس آئیں گے اور اپنے جو ان کا کوشک ہے جو ان کی درشتہ ہے جو ہونر ہونر نزدیک ہیں اپنے مالکوں سے وہ وہاں پر اس کے بارے میں دکھائیں گے سیکٹر تین میں یہ جو ڈاک شو ہے وہ ہوگا تو یہ تھی ہماری آج کی کچھ خبریں جو یا کچھ ایونٹس ہوں کہہ سکتے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتے تھے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری پیشکش اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری پیشکش اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے ٹی وی کو اور پرکاش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو جو نوٹیفکیشنز ہیں وہ سمیہ سمیہ پر ملتی رہے ہیں نیواند تازہ اپ ڈیٹس وہ بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں آج پرکاش ٹی وی کی اس خاص پیشکش میں ایک بار پر سے آپ کا سوالت ہے ہم روز آپ کے ساتھ بھولا کار کرتے ہیں ہیں اور روزانہ شاہم کو ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ کو چندگڑ سے جو نہیں چندگڑ کے آس پاس کے ادافوں سے جو بھی منجاب حریانہ سے جو بھی کچھ خاص خاص خبریں آپ تک پہنچائے آج ہم اسے بات کرنے جا رہے ہیں ہم پنجاب کی خبر سے ابھی ابھی پنجاب کے مکہ منتری چرمجی سکنی نے اور ان کے ساتھ بات کرنے جو سنگھ سیدھو نے بھی ایک صحیح پرس کنپس کی کافی بڑی بات کیا کانگریس کے لیے آم آدمی پارٹی کی ایک سٹنگ ایم ایل اے روپندر کو اور نو بی آپ ان کے بارے میں جانتے ہوگے باتھنڈا گرامیونٹ سے وہ ایم ایل اے آم آدمی پارٹی کی پارٹی کا جوا چہرہ ہیں کچھلے چناؤوں میں ایک جوا چہرہ کے طور پر پسکت کیا گیا تھا انہوں نے آم آدمی پارٹی سے استیفہ دے گیا تھا اور اب انہوں نے باقاعدہ کانگریس جواد کر لیا اور اس پرس کنپس میں یہاں پر ہونی یہ ایناؤنسمنٹ کی چرنجے سنگھ چلی بھی موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نگجو سنگھ سیدھو بھی موجود تو اس سے ایک بات تو ایکی سندش یہ بھی جا رہا ہے کہ کانگریس میں اب ایک بات پھر سے حالات جو ہیں وہ سامانے ہو رہے ہیں ابھی تک حالات کہتے ہیں کہ نگجو سنگھ سیدھو لگاکار حملہ بھوڑ رہے ہیں اپنی ہی سرکار پر حملہ بھوڑ رہے ہیں دوسری طرف سے بھی ان کی آلوچنا ہو رہی تھی لیکن کل جس طرح سے نوز سنگھ سیدھو اپنی بات منوانے میں کامیاب رہے ہیں ایڈوکیٹ جنرل جو ان کی پسند کے نہیں تھے ان کو ہٹا دیا گیا تو اس کے بعد آج یہ کوشش ہوئی تھی یہ دکھانے کی ایک بات پھر سے کانگریس جو ہیں وہ ایک جو پھو رہی ہے سمسیں دور ہو گئی ہیں اب کتنی دور ہوئی ہیں یہ پھر سمیں بتائے گا کیونکہ راجدیتی کا مسئلہ ہے راجدیتی میں روزانہ کچھ نہ کچھ نیا چلتا رہتا ہے اور آنے والے سمیں میں بھی کانگریس میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ کہنا کچھ تھوڑا جلوازی ہوگی تو یہ تھی آج کی ہماری خاص کبر جس پر ہم آج نظر رٹ رہے تھے اور آج ہم آپ کو بتانا جا رہے تھے اس کے علاوہ اگر ہم بات پہلے ہریانا کی کر لیں تو ہریانا میں بھی آج انیل ویج نے ایک ویجلینس انکوائری کیا دیشتی ہے یہ ویجلینس انکوائری جو ہے وہ فریدباد اور پنچکورا نگر نگم میں جو گھوٹالے ہوئے ہیں ان کو لے کر فریدباد میں گھوٹالا یہ ہے کہ وہاں پر ٹھیکے داروں کو بینہ کسی کام کے پیونٹ کر دی گئی کہا تو یہ جا رہا ہے کہ 388 ایسے کام تھے جن میں پیونٹ کی گئی قریب چوبیس ہزار کروڑ روپے کے آس پاس ٹھیکے داروں کو بھٹال کر دیا گیا لیکن زمین پر دھراتل پر ان میں سے کوئی بھی کام نہیں یہ بہت بڑی کبر ہے اگر ایسا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں ہمارے بھٹال جار کے اور اس معاملے میں ڈیزلنس ڈیپارٹمنٹ جو ہے ہریانہ کا انکواری کرے گا انیلوچ جو کی اسٹھانیاں گائے ملتری ہیں انہوں نے یہ آدیش دے دیئے ہیں اس کے علاوہ پنچکولا میں گاروچ ڈسپوزل کو لے کر آپ کو جانکاری ہوگی ایک کامی بڑا سکینڈل آہ نکلا تھا اس میں بھی آروپ لگ رہے تھے کہ ایک ہی پارٹی ایک ہی بیختی کی دو ڈسپوزل کو جو نے پارٹی سپیٹ کیا اور ان میں سے ایک کو اس کا ٹھیکہ دے دیا گیا اس کو ایک کروڑوں روپے کا گھٹا ہونے کا معاملہ ہے تو ان دونوں معاملوں کی جانچ اب چوک سی ویو کرے گا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم چلیگر کی خبریں اور چلیگر کے ساتھ ساتھ یا یوں کہیے کہ ٹریسیدی کی خبریں پہنچاتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک لیے لیتے ہیں چھوڑا سا بیک اور بریک کے بعد ہم دوبارہ پھر سے ہا لے ہوں ات ملکاش کی اس خات پشکش میں ایک بہر پھر سے آپ کا سواگت ہے ہم آپ سے بات کر رہے تھے پنجاب سی ای ایو آئی سس کانفرنس ہوئی اور اس میں اس طرح سے ایروپ اندر بھونی پارٹی میں شامل بھائی کانفرس میں اور اب ہم بات کرتے ہیں جنڈی کرنا اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں چندگاڑ میں آنے والے نئے ڈیپٹی کمیسٹر ہیں وینے پرتاب سنگھ چندگاڑ کے نئے ڈیپٹی کمیسٹر ہیں اس سے پہلے بنجیت براد چندگاڑ کے ڈیپٹی کمیسٹر تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہائیانہ کیڈر کا عدی کاری ہوتا ہے وہ چندگاڑ میں ڈیپٹی کمیسٹر جفت گیا جاتا ہے مندیب براد کی ہریانہ کیڈر کے تھے وینے پرتاب سنگھ بھی ہریانہ کیڈر کے آئیے سمکاری ہیں دون رہزار ریال بیٹس کے اور اس سے پہلے پر چھکونا میں یہ پتہ پر تین آپ تھے پینل میں تین لوگوں کے نام تھے جن میں ایک نام پربجوت سنگھ کا تھا اور ایک مکل کمار جی کا نام تھا لیکن پینل میں جو سیلیکشن ہوئی وہ وینے پرتاب سنگھ کے سلیکشن ہوئی ہے تو نئے ڈپٹی کمیسٹر کا کارکال چنڈیگر میں شروع ہونایا ہے حالانکہ پچھلے ڈپٹی کمیسٹر مندیب براد کا اپنی اچھا کام کرتے تھے اور پرشاسن ابھی ان کو تین مندرے اور کیلئے رکھنے کیلئے بھی پرتاب سنگھ کر رہا تھا لیکن منسٹری اپ موم افیرز جو کی چنڈیگر کے پوری معاملے کو جنگتی ہیں انہوں نے اس معاملے میں دلچسپی نہیں رکھا جس کے وجہ سے مندیب براد کو واپس جانا تھا تو یہ تو پرتاب سنگھ کی اور اس کے بعد ڈینگو کی سرٹی پر ہمارکہ کر لیتے ہیں ٹرائی سرٹی میں ڈینگو کا فوق جو لگات آ جاری ہے ایک سو چودہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں پنچھکولا محالی گلے میں اور چنڈیگرد حالانکہ محالی میں سرٹی سب سے جیزا کراب ہے پنچھکولا میں سونا محالی آئے ہیں اور چنڈیگرد میں تئیس محالی آئے ہیں اور کل اس سیزن کے اگر ہم بات کریں تو تین ہزار تین سو اٹھ سٹھ دنگی کی مقابلیں تو ہم آپ سے ایک بارتر سے گزارش کرتے ہیں آپ اپنا خیال رکھیں خاص طور پر ڈینگی کا مچھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ساف پانی کو اکٹھا نہ ہونے دیں اپنے گھر میں اور ساتھ ہی جیسا کہ جیسا کہ مچھا کیا رکھیں جیسا کہ جیسا کہ دیںگی آپ کو پتا ہے کہ جیسا کہ جیسا کہ جیسا کہ جیسا کہ جیسا کہ جیسا کہ جو پہشنز جیسا کہ جیسا کہ جیسا کہ جیسا پوچوا جیسا چھت پوچوا کی بات بھی اگر ہم نہ کریں تو ہمارے لئے غلط بات ہوگی آج چھٹ پوجا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ تیہار مکھے روپ سے پوروانچل کا تیہار ہے تیہار میں ہوتا پردیش میں استیوہار کو بہت ہی شردہ کے ساتھ بڑے اولاس قسم پر آیا جاتا ہے چنڈگاڑ میں بھی بڑی سنکھیا پوروانچل واسیوں کی ہے یہاں پر اور یہ لوگ استیوہار کو یہاں بھی اتنی شردہ کے ساتھ اتنے ہی اولاس کے ساتھ بناتے ہیں چنڈگاڑ میں کئی ایسے استان ہیں یہاں پر یہ جوہار بنایا جاتا ہے خاص طور پر سنکٹر بیاریس میں جو خرطرم جھیل بنائی گئی ہے وہ اس کا مکھے کے اندر رہتا ہے بڑی سنکھیا میں روپ وہاں بناتے ہیں آج بھی الگ بسکتی نہیں رہی بڑی ماجرہ بھی اس کے لئے انتظام ہے وہاں پر بھی ایک وارٹر بوڈی ہے تو وہاں پر بھی اس کے لئے لوگ جاتے ہیں وہاں پر تو چھٹ پوڈا بھی آج کافی الناس کے ساتھ لوگوں نے بنائی اور اند میں جاتے جاتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کھیل کے شیطر میں اچھا کارے کرنے والی چھے لڑکیوں کو سمارت کیا ہے بھارتی رڑکیاں سپورٹس کے خیتر میں لگاتار اچھا پرترشن کر رہی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہالکینو جو رنپکس میں اس پہ بھی بھارتی رڑکیوں کا پرترشن ہے بھارتی رڑکوں کا مقابل میں باپی اچھا رہا اور لگاتار وہ بھارت کا نام روشن کر رہی ہیں تو آج ایک انجیو ہے جس کا نام امکار چیریٹیبل فاندیشن ہے اس نے آج چھے محلہ کی رڑیوں کو آج سمارت کیا جن میں ایک پربتار ہوئی ہے روان جوکور کی سو چھوٹیوں کو فتح کرتے ہیں مہارت اور بھارت کے بعد اس کے راوہ جسلیب بھار اچھلیٹ ہیں کلپنا آٹین جو بھی اچھے ہیں کاجل تشل چائر ہے تلواربازی گتی ہیں اور شوٹی گدہ سمارت کیا جن میں سبھی کو آج سمارت کیا جن میں تو یہ تھی آج کی ہماری کچھ خبریں جو ہم آپ سے آجا کرنا چاہتے تھے چندگاڑ میں لگاتار کچھ نہ کچھ گتیویدیاں چلتے رہتی ہیں چندگاڑ کے آسپاپ کی گتیویدیاں چلتے رہتی ہیں ہمارے کوشش رہتی ہیں کہ ہم آپ تک سبھی سمارچار جتنے بھی ہم پہنچا سکتے ہیں آپ بھی ہمیں اپنے بایا میں جانکاری نے اپنے شرط میں ہونے والی شرطیتیوں کے بارے میں جانکاری تھے تاکہ ہم اس کو اپنے بولٹن میں اپنے اس کارکرم میں شانک پچھیں آج کیلئے بس اتنا ہی ہے ہم آپ سے لگاتار روزانہ اسی وقت پلا کریں گے تو آپ ہمیشہ ہمارے سب بلے رہیے ہماری چاہیر کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکل دوائیے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز بھی دکھیں نوٹیفکیشنز بھی دکھیں نوٹیفکیشنز بھی دکھیں تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں